بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کچھے گوشت کی سندھی بریانی یا اس کو کچھے گوشت کی دموالی بریانی بھی کہا جاتا ہے یہ کھانے میں بہت مزیدار اور پکانے میں نارمل بننے والی بریانی سے بہت مختلف ہوتی ہے اس میں ہم جو گوشت استعمال کرتے ہیں چاہے وہ بکرے کا ہو یا چکن ہو اس کو ہم سالن کی طرح پکاتے نہیں ہیں بلکہ کچھے گوشت کو ہی دم دیکھ کر یہ بریانی بنائی جاتی ہے تو آئیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں آپ کو اجزاء بتاتی ہوں جو اس کو بنانے کے لئے درکار ہے یہ میں نے لیا ہے 800 گرام چکن آپ جو ہے وہ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو 800 گرام اور 1 کلو چاول کے ساتھ یہ بریانی بنانا بتا رہی ہوں آپ اس کے مطابق جو ہے وہ انگریڈینٹس کو ڈبل کرتے جائیں گے تو سب سے پہلے اس کو میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنے کے لئے اس میں جائے گا آدھا کلو دہی اگر ہم ٹیبل سپون دیکھیں تو وہ تقریباً چار سے چھے ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں دہی جائے گا لیسن ادھرک کا پیس جائے گا اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں اوائل کے جائیں گے آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی سبز مرچوں کا جائے گا اور ایک پیکٹ اس میں جائے گا بریانی مسالہ ان چیزوں کو مکس کر کے ہم چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے رکمنڈ ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ میرینیٹ کریں میرینیٹ کر کے پوری رات کے لئے فریج میں رکھ دیں اور اگلے دن بریانی بنائیں لیکن اگر ایسا پاسیبل نہیں ہے تو آپ کم سے کم ایک گھنٹے کے لئے لازمی چکن کو میرینیٹ کریں اور ایک گھنٹے کے بعد بریانی جو ہے اس کو تیار کریں ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں ایک لیمون کا رست ڈالیں اور مکس کر کے اس کو فریج میں رکھتے ہیں میرینیٹ ہونے کے لئے چکن کو میرینیشن کے لئے رکھنے کے بعد ہم دوسری چیزوں کی طرف آتے ہیں تو ہمیں جو جو چیزیں درکار ہیں یہ پیاز ہے جس کو براؤن کر لیا ہے میں نے ہلکی آنچ پر بریگ بریگ پیاز کاٹ کے گولڈن براؤن کر لیا ہے اور اس کو میں نے سائیڈ پر رکھ دیا ہے اور اب چاول دھو لیتے ہیں اور چاولوں کو دھونے کے بعد ایک گھنٹہ تک کے لئے ہم نے اس کو بھگوئی رہنے دینا ہے میں باسمتی رائز استعمال کر رہی ہوں آپ جون سے بھی چاول استعمال کرتے ہیں لیکن ایسی ریسپیز کے لئے کمرشلی سیلا رائز استعمال کر جاتے ہیں کیونکہ اس کا جو دانہ ہوتا ہے وہ بہت لمبا اور کھلا کھلا ہوتا ہے تو چاولوں کو بوائل کرنے کے لئے ہم نے جو چیزیں پانی میں ڈالنی ہے اس میں ہے جی تیز پات تین سے چار ادد سبز مرچیں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں زیرہ جائے گا اور کچھ دانے کالی مرچ کے جائیں گے اور نمک جائے گا حسبے ضرورت میں نے ایک کیجی جو ہے وہ چاول لیے ہیں تو اس کے لئے میں نے ڈیڑھ ٹیبل سپون پانی میں نمک کا شامل کیا ہے نمک چاولوں میں اچھی طرح ڈالیں تاکہ چاول جو ہے وہ پھیکے نہ رہ جائیں چاولوں کو آدھا کچھا اور آدھا پکا رہنے دیں یعنی 50-50 کی ریشو رکھیں جب آپ دیکھیں کہ اس میں دو کنی ابھی رہتی ہے تو ہم نے اس کو سٹین کر لینا ہے اس کا پانی اتار لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول تقریباً ابھی کچھے ہیں سہی طرح سے جو ہے وہ پکے نہیں ہیں اس کا پانی جو ہے وہ آپ سٹین کر لیں اب ہم جو چکن میرینیٹ کیا ہوا ہے اس کو ایک بڑے برتن میں ڈال لیتے ہیں اس کو ہم کھلے برتن میں ڈال لیں گے تاکہ جو ہمارے چکن کے پیسیز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر نہیں آئیں وہ پھیلے ہونے چاہیے پورے برتن میں نیچے تاکہ وہ ٹھیک سے پک جائیں تو ہم نے ساری میرینیشن سمیج چکن کو برتن میں ڈال کے اس کے اوپر لیئرنگ کرنی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر اپنا گولڈن کیا ہوا پیاز ڈالا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون آئل شامل کریں گے آپ گھی یا دیسی گھی یا بناسپتی گھی کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نے سارے چاول جو ہیں وہ ڈال دینے ہیں اس میں سف دو ہی لیئرنگ ہوتی ہیں کیونکہ جو گوشت ہمارا ہم یوز کرتے ہیں وہ کچھ استعمال کیا جاتا ہے تو سارے گوشت کو نیچے رکھا جاتا ہے تاکہ دم میں وہ اچھی طرح سے پک جائے تو چاولوں کو اوپر ڈالیں گے اور اس کے اوپر بچا ہوا جو ہمارا براؤن ہوا وہ پیاز ہے اس کو ڈالیں گے پدینہ ڈالیں گے دھنیا ہے تو آپ دھنیا بھی ڈالیں اس کے بعد ہم اس میں زردہ رنگ استعمال کریں گے اور یہ میں نے زردہ رنگ کو دودھ میں ڈال کے مکس کر لیا ہے زردہ رنگ ڈالنے کے بعد ہم اس میں دیسی گھی ڈالیں گے آپ اس میں تقریباً دو سے تین جو ٹیبل سپون ہیں وہ دیسی گھی ڈالیں اس کی وجہ سے خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی چاولوں کا بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کو ڈالنے کے بعد اب ہم نے اپنے دیکچے کو سیل کر دینا ہے آپ اس کا ڈھکن اوپر رکھ کے چاروں سائیڈوں پہ آٹا لگا کے بھی سیل کر سکتے ہیں یا کوئی کپڑا ڈال کے بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں میں تھوڑا موڈرن طریقے سے سیل کر رہی ہوں دیکچے کے اوپر اچھی طرح سے لگا کے تو پھر اس کے اوپر ڈھکن رکھ کے اس کو سیل کروں گی اس طرح کیا ہوتا ہے کہ دم جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے اسی میں اندر چاول جو ہے وہ پک جاتے ہیں تو ہم نے دیکچے کو سیل کرنے کے بعد دس منٹ تک ہائی آنچ پہ بریانی کو پکانا ہے اور دس منٹ جب آپ ہائی آنچ پہ بریانی کو پکا لیں گے تو پھر آپ نے نیچے توا رکھ دینا ہے اور توا رکھنے کے بعد میڈیم سے ہلکی آنچ پر آپ نے بریانی کو بیس منٹ کے لیے دم دینا ہے یعنی ٹوٹل ملاک کے تقریباً تیس منٹ بن جائیں گے دس منٹ ہائی آنچ پہ بینہ توے کے اور بیس منٹ توے کے ساتھ میڈیم ٹو لو آنچ پہ تو میرا ٹائم جو میں نے بریانی کو دینا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بریانی تیار ہے یا نہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں بریانی بہت خوبصورت لگ رہی ہے چاول بھی بلکل پکے ہوئے ہیں اور اب جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں چاول کہ اس کا دانا کتنا کھلا کھلا ہے یہ دیکھیں اور یہ بلکل پکا ہوا ہے اب بریانی کو جو ہے وہ تھوڑا مکس کر لیں اچھی طرح سے اس کو تاکہ نیچے سے مسالہ وغیرہ اوپر آ جائے اور دیسی گھی ڈالنے کی وجہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے چاولوں کو ہمیشہ سائٹ سے جو ہے وہ مکس کیا جاتا ہے تاکہ چاول کا دانا جو ہے وہ ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں موسیقی 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 آپ یہ دیکھیں میں آپ کو پیس جو ہے وہ بھی دکھاتی ہوں یہ بہت اچھی طرح سے پکا ہوا ہے بلکل بھی کچھا نہیں ہے نہ کوئی سمیل ہے تو آپ بھی جو ہے اس طریقے سے کچھے گوش کی دموالی بریانی یا سندھی بریانی اپنے گھر میں بنائیں اپنے پیاروں کو کھلائیں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں انشاءاللہ تعالی بہت جلدی پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی